بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نالج فور اس میں آج کی یہ ویڈیو ویڈیو الیمیس ہینلنگ سیکنڈ پارٹ اس پارٹ میں ہم ہمارے الیمیس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بہت ہی قیمتی پوائنٹس ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے الیمیس کو لوگ ان کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں دیکھیں ویڈیو سیکنڈ میں نے اپنا الیمیس لوگ ان کیا اگر آپ کو یہ طریقہ آتا ہے تو ویڈنکوڈ اگر آپ کو نہیں آتا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ وہاں پر جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے اپنا ایڈی پاسورٹ سیو رکھ سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی ڈیو آئر سے آپ ویڈیو سیکنڈ آپ لوگ ان کر سکتے ہیں الیمیس ویڈیو الیمیس ہینڈلنگ کے جو یہ پلی لسٹ ہے اس میں میں الیمیس میں جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کو ڈیٹیل سے ترتیب وائز آپ سے شیر کرنے کی کوشش کروں گا تو آج ہمارے پاس سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ٹاپ پر تھری ڈاٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان تھری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اور ان تھری ڈاٹ پر ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی جو بیل آئیکن ہے اور دوسرا آپ کی جو پکچر ہے آپ کے پاس یہ ہے آئیے تو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں بیل کو اور اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ہماری جو پکچر ہے اس کو جو بیل آئیکن ہے یہ آپ کے پاس آپ کا نوٹس بورڈ ہوتا ہے یہ نوٹس بورڈ آپ کے پاس جو بھی اور آل ویڈیو کی انانونسمنٹ ہوتی ہیں وہ جو تمام سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے اور ان جو انانونسمنٹ ہے ان کو اگر کوئی بندہ جس کے پاس ویڈیو ایل ایم ایس نہیں بھی ہے تو وہ بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں صرف اپنے براؤزر میں ویڈیو ایل ایم ایس لکھے اور لوگ ان کرنے کے بجائے نیچے نوٹس بورڈ آ رہا ہوتا ہے اس پر کلک کر کے وہ ان جو ہماری نوٹس بورڈ کے نوٹسمنٹ ہے ان کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ انیس جنور یعنی کہ آج کی ایک انانونسمنٹ آئی ہوئی ہے تو یہاں پر جتنی بھی آپ کی انانونسمنٹ ہوتی ہیں جنرل انانونسمنٹ وہ ساری یہاں پر آپ کے پاس شو ہوتی ہیں لہذا جب بھی آپ الیم ایس کو لوگ ان کریں تو ایک دفعہ نوٹس بورڈ کا ویزٹ لازمی کر لیا کریں اس کے بعد جو ہمارے پاس آج کی ویڈیو میں سیکنڈ چیز ہے اس کے اندر مزید کچھ چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کریں گے یہ آپ کے پاس آگے پکچر ہے جیسی آپ اپنے پکچر پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے ٹاپ پہ آپ کا نیم اور ساتھ ہی آپ جو بھی کورس کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے یہاں پر سب سے ٹاپ پہ آپ کے پاس مائی پروفائل ہے آئے ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے مائی پروفائل کو مائی پروفائل پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو مائی پروفائل کے اندر یہاں پر آپ کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں سٹوڈنٹ پروفائل پرسنل انفورمیشن اینڈ اکیڈمک ہسٹری پہلے سٹوڈنٹ پروفائل جو ہے وہاں پر آپ کے پاس آپ کا فارم نمبر جو وی یو کے اندر جب آپ نے ایڈمیشن لیا تھا تو اس وقت جو جو اپنے جو جو وی یو کی طرف سے آپ کو چیزیں اناؤنس ہوئی تھی جو چیزیں آپ کو ملی تھی ہیں جس چیز میں اپنا داخلہ لیا تھا کونسی ڈیٹ کو ایڈمیشن لیا تھا کس کیمپس سے آپ بلونگ کرتے ہیں اور ابھی آپ کس سمسٹر کے اندر سٹڈی کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کے پاس سٹوڈنٹ پروفائل کے اندر آ جاتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے پرسنل انفورمیشن کا یہاں پر آپ کے پاس آپ کی پرسنل فورمیشن آ جاتی ہے آپ کے فادر کا نیم آپ کا جنڈر آپ کی ڈیٹ آف برد آپ کا سین آئی سی آپ کا پرمنٹ اڈریس آپ کے جو سٹوڈنٹ ای میل ہے ایک تو وی یو نے آپ کو ای میل دی تھی ایک اس کے علاوہ جو آپ نے ای میل دی تھی وی یو والوں کو جب آپ ایڈمیشن لے رہے تھے اس وقت یہ اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا فون نمبر یہاں پر آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا پہلے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ نکتہ نظر آپ نے اپنے پاس سیو رکھا ہوگا آپ کے مائیڈ میں ہوگا اگر نہیں بھی تھا تو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو سٹوڈنٹ ای میل ہے اور اس کے بعد آپ کا جو فون نمبر ہے یہ دونوں آپ نے وہ وی یو والوں کو دینی ہے جو آپ کے پاس ایکٹیو ہوں یعنی کہ جو ویریفائی ہوں سٹوڈنٹ ای ڈی جو آپ نے جو سٹوڈنٹ ای میل جو آپ نے ان کو دی تھی وہ ایکٹیو ہو اور دوسرا جو آپ کا فون نمبر ہے وہ بھی آپ کے پاس ایکٹیو ہو ایک بات دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی جو ای میل تھی سٹوڈنٹ ای میل اور آپ کا فون نمبر آپ ان دونوں کو کسی سیف چیز پر کسی سیف جگہ پر آپ اپنے پاس کو سیف کرنے اس کو لکھ لیں اپنے موبائل فون میں یا آپ کسی نوٹ پیڈ میں آپ کی ڈائری وغیرہ ہے آپ سے پاسورڈ بھول جاتا ہے یا آپ بہت عرصے تک جو ہے وہ اپنے ای میل کو فریز کرتے ہیں بعد میں انفریز کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے کام آسکتی ہیں آپ کا ای میل کو یہ اور ہیک کر لیتا ہے تو آپ ای میل کو ریکور کرنے کے لئے آپ کو یہ سٹوڈنٹ ای میل اور آپ کا جو فون نمبر ہے آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے دوسری بات کہ آپ جو ای میل دی تھی ٹھیک ہے وہ یا آپ نے جو فون نمبر دیا تھا وہ آپ کا بند ہو گیا ہے کسی وجہ سے بلوک ہو گیا ہے یا گم گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ آ گیا ہے اب اس کو چینج جو ہے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چینج بھی کر سکتے ہیں اس کی فیس ہوتی ہے پانچ سو سے ایک ہزار روپیہ تو اس کا چینج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نیکس ہم وہ بھی ڈیسکس کریں گے کہ ہم اپنے سٹوڈنٹ ای میل یا ہمارا جو فون نمبر ہے ہم اس کو کیسے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ کے پاس پرسنل فورمیشن ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہمارا اکیڈمک ہسٹری اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے میٹرک میٹرک میں مارکس ٹھیک ہے آپ کے انٹرمیٹیٹ کے مارکس اگر آپ نے بیچلر کی ڈگری پہلے سے کی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کے بیچلر کی ڈگری ماسٹر کیا ہوا ہے اور اس کے سارے جو آپ کے پاس جو بھی اپنی ڈگری ہیں یہاں پر کی ہوئی تھی وہ ساری انفورمیشن آپ یہاں پر آپ کے پاس اکیڈمک ہسٹری میں شو ہو رہی ہوگی اس کے بعد 3 ڈوٹ پہ اگین کلک کریں اپنے پچر پہ کلک کریں تو یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس چینج پاسورڈ کا تو یہاں پر جو آپ کی ویڈیو ایلمس کا پاسورڈ ہے اس کو اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنا اول پاسورڈ دے دینا ہے یہاں پر نیو پاسورڈ دینا ہے یہاں پر اگین نیو پاسورڈ دینا ہے اور آپ نے نیچے یہ سیف کا بٹن ہے یہاں پر آپ نے سیف کر لینا ہے ٹھیک ہے میں اس کو نہیں چینج کرتا ہم اگین جاتے ہیں 3 ڈوٹ پہ اپنی جو پچر ہے پروفائل اس پر کلک کرتے ہیں کو چیک بھی کرتا ہوگا بہت لوگ جو ہیں وہ سیپل یہاں سے کلک کرتے ہیں اپنا سیرف اور سیف کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے لوگ آؤٹ ہونے کے لیے لیکن اس کا ایک جو ایک ہمارے پاس آپشن ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس لوگ ان ہسٹری بھی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیم ایس کو آج کی ڈیٹ میں یا اس پورے جو آپ کا سمسٹر ابھی چل رہا ہے ایک سمسٹر کا آپ کے پاس ڈیٹا شور تھا یہ بات یاد رکھیں ٹھیک ہے جو کرنٹ سمسٹر آپ چل رہا ہے آپ کا تو اس سمسٹر کا ڈیٹا آپ کے پاس شور رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کونسی تاریخ کو کتنی دفعہ جو ہے اپنا لیم ایس لوگ ان کیا تھا یہ میرے پاس انیت جنوری کا آتا ہے میں صرف اس کو دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس ایک سات بچ کر چوبیس اور منٹ اور چودہ سیکنڈ پی ایم اور چھ پچیس ٹھیک ہے اور اٹھالیس سیکنڈ اس پہ میں نے لوگ ان کیا تھا اگر میں اٹھارہ تاریخہ دیکھوں تو یہ میرے پاس اٹھارہ تاریخہ اس کے بعد پچھلی ڈیٹوں میں جتنی بھی ڈیٹس میں آپ نے لوگ ان کیا ہوا ہوگا تو وہ آپ کے پاس یہاں پر آ رہا ہوتا ہے یہاں پر آپ ریڈ مور پہ کلک کر کے آپ مزید جو اس کے جو بیک والی ہسٹری ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر اگر اگن کلک کریں اپنے ایمیج پہ کلک کریں تو یہاں پر لاسٹ اپشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس لوگ ان کا لوگ ان لوگ ان لوگ آؤٹ کا اس لوگ آؤٹ کے بٹن کو پریس کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ والی پوری پلی لسٹ جو ویو ایل ایمیس ہیڈلنگ کے حوالے سے ہے اس میں میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ کہ ہمارا ایل ایمیس ہمیں کیا کیا فسیلیٹیز دے رہا ہے ہمارا ایل ایمیس ہمیں بہت کچھ دیتا ہے لیکن ہمیں معلومات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم جگہ جگہ رول رہے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ میں جو میرے جونئرز ہیں ان سے یہ چیز ڈسکس کر سکوں ان کو یہ چیز سمجھا سکوں کہ ہمارا سب کچھ ہی ہمارے ایل ایمیس میں موجود ہے لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے انشاءاللہ دو جل یہ سارا علم جو ہمیں معلوم نہیں تھا ابھی تک وہ آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں مزید اس طرح کے انفورمیٹیو ویڈیو مزید ہمارے پاس جو بہت ساری چیزیں ایل ایمیس میں باقی ہیں جن کو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے لہذا چینل کو دلی سے سکرائب کر لیں بیل کا ایکن بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہی تب تک کے لئے اللہ حافظ